وینڈ پاور پلانٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں وینڈ پاور پلانٹ جیسے کی نام سے پتا چل رہا ہے کہ ہوا کو استعمال کرتے ہوئے پاور کو جنریٹ کیا جائے گا اور کونسی پاور؟ الیکٹریکل پاور یعنی کہ الیکٹریسٹی کو ائر جب فلو کرتی ہے تو اسے ہم وینڈ کہتے ہیں اور اس کے چلنے سے کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم بنا سکتے ہیں ہم بجلی کو بنا سکتے ہیں اس طرح کی جو ہمیں وینڈ میلز نظر آتی ہیں ان ایریاز میں ہم ان کو لگاتے ہیں جہاں پر ہوا جو ہے وہ کافی کونٹیٹی میں چل رہی ہوتی ہے یا ہم کہتے ہیں اس کی گریٹر کونٹیٹی ہوتی ہے اور جب یہ چلتی ہے ہوا تو ان کو گھوماتی ہے یہ جو پنکھے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان بڑی بڑی روڈز کے اوپر رکھے ہوئے ہیں یا ہم کہتے ہیں بڑے بڑے کھمبوں کے اوپر یہ جو پنکھے نمہ چیز لگی ہوئی ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہوا جب چلتی ہے تو اس کو گھوماتے ہیں تو ونڈ کی موومنٹ سے الیکٹرسٹی کو جہاں پر جنریٹ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ونڈ پاور پلانٹ جیسے کہ ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اندر سے یہاں پر شو کر کے دکھایا ہے یہاں پر یہ پنکھے کے بلیڈز یعنی کہ میٹل کی چپٹی ہوئی اس طرح سے یہ بلیڈز ہی ہمیں نظر آ رہی ہیں تین پنکھنیاں ہیں یہاں پر اور جس چیز سے جڑے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں سوری ہب اس کے ساتھ یہاں پر ایک شافٹ ہوتی ہے یعنی کہ جب یہ گھومتے ہیں پنکھے اس طرح سے موف کرتا ہے یہ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہاں پر شافٹ گھومتی ہے اور اس کے اندر سپیڈ اپ گیر باکس لگا ہوتا ہے جو اس کی سپیڈ کو اور تیز کرتا ہے اور یہ شافٹ اگین یہاں پر ایک جنریٹر سے جڑی ہے اب ہوتا کیا ہے سب سے پہلے یہ جو ونڈ وین ہے ونڈ وین ڈائریکشن کا پتہ لگاتی ہے کہ ہوا کی ڈائریکشن کس طرف ہے تو اس پنکھے کا رخ اسی طرف کو موڑ دیتی ہے اور فار اگزامپل اس طرف سے ہوا آ رہی ہے تو اس پنکھے کا مو اسی طرف ہے اب یہ پنکھے کی یہ جو پنکھڑیاں ہیں یہ موف کریں گی یہ گول گول کو گھومیں گی جب یہ گھومیں گی تو اس ہب کے اندر موفمنٹ سٹارٹ ہوگی جب یہ گول گول گھومے گا تو اس سے جڑی ہوئی یہ جو سلاخ ہے یہ شافٹ ہے یہ گھومنا شروع کر دے گی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ریولوشن آئیں گی یعنی کہ ریولوشن کا مطلب کیا ہے ریولف کرنا یا اس کا گھومنا ایک خاص ٹائم پیرڈ میں خاص وقت کے اندر اس کو ریولوشن کہتے ہیں اب یہ جو گیر باکس ہے گیر باکس ایک ایسا باکس ہوتا ہے جو اس کی سپیڈ کو کیا کرتا ہے ہیں کہ ڈوائس کے باقی پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی تیزے سے گھومتے ہیں جب ان کے اندر حرکت ہوتی ہے تو یہ جنریٹر کے اندر جڑیوے چیزوں کو بھی کھوماتے ہیں اور جنریٹر کا کام کیا ہے جنریٹ کرنا الیکٹریسٹی کو یعنی کہ بنانا بشلی کو کس طرح سے الیکٹرو مگناٹک انڈکشن کے تھو یعنی کہ یہ فنومنہ اس کے اندر ہوگا فر ایکزامپل یہ والا جو پارٹ ہے مگنٹ اس کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر مکناتیسی سلائیت ہوتی ہے یہ جنریٹر کا پارٹ ہے اندر کا پارٹ ہم دکھا رہے ہیں یہ وہ والا حصہ ہے جو گھومتا ہے اس کو لکھا ہے روٹر یہ جب گھومے گا تو یہاں پر کوائلز بہت ساری موجود ہوتی ہیں جس کو ہم سٹیٹر کہتے ہیں یہ رکا ہوا پارٹ ہوتا ہے جنریٹر کا اس مگنٹ نے خاص ہم کہتے ہیں کہ سپیڈ کے ساتھ ان کوائلز کے اندر گھومنا ہوتا ہے یعنی کہ یہ کور ہے اس کا یعنی کہ اندرونی پارٹ ہم دکھا رہے ہیں جنریٹر کا تو اس کے اندر یہ فکس ہوگے یہاں پر جھٹا ہے اور پھر یہ گھومتا ہے تو اس کے خاص حرکت کی وجہ سے ان کوائلز کے اندر کیا ہوتی ہے الیکٹریسٹی پریڈیوس ہوتی ہے یعنی کہ مگنٹک افیکٹ کی وجہ سے اس مکنٹیس کی مگنٹیسیت کی وجہ سے ان کوائلز کے اندر کیا پیدا ہوگا کیا انڈیوس ہوگا الیکٹریسٹی انڈیوس ہوگی تو بجلی یہاں سے بھیج دی جاتی ہے جہاں پر اس کو سٹور کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر جنریٹر کا کام ہم نے بتا دیا کہ بجلی جو ہے پھر اس طرف بھیجی جاتی ہے اور یہ یہاں پر موجود ہے کنٹرولر کنٹرولر کو بیٹری سٹوریج سسٹم سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور پھر بجلی کو یہاں پر یہ الیکٹرک انرجی کو یہاں پر ٹرانسفارمر کے اندر سٹور کیا جاتا ہے اور پھر ٹرانسفارمر کیا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے سسٹم پروٹیکٹر کی طرف جو ایک ایسا خاص قسم کا سسٹم ہے جو اس سارے سیٹ اپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور بجلی کی خاص مقدار کو گریڈ یعنی کہ جہاں پر بجلی کے دھیر سارے کھمبے ہمیں ملتے ہیں وہاں پر بھیج دیتا ہے اور پھر وہاں سے آگے گھروں کو بجلی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے یہاں پر ہم پنکھڑیاں جڑتی ہیں اور اس ہب کے ساتھ یہاں پر یہ سلاق سی نظر آرہی ہے جس کو شافٹ کہتے ہیں اور یہ اس ہوا کی ساتھ ساتھ ان پنکھڑیوں کو گھومانے کے ساتھ ساتھ گھومتی ہے اور یہ ساتھ یا ہم کہتے ہیں ساتھ سے لے کر بارہ ریولوشن ایک منٹ میں کرتی ہے یعنی کہ ایک منٹ کے اندر یہ کتنی دفعہ گھومتی ہے گول گول ساتھ سے لے کر بارہ دفعہ یعنی کہ ساتھ دفعہ آٹھ دفعہ بارہ دفعہ یہ صرف گھومتی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں لو سپیڈ شافٹ یعنی کہ اس کی سپیڈ کم ہے لو ہے اب اتنی سپیڈ سے تو کام نہیں چل سکتا تو اس طرح سے یہاں پر ہمیں گئر سسٹم نظر آ رہا ہے جو سپیڈ کو ایک سو دفعہ کیا کہتے ہیں بڑھا دیتی ہے تو گئر سسٹم جو ہے وہ اس کو بڑھائے گا اس کی سپیڈ کو اور یہ ایک شافٹ نظر آ رہی ہے جو ان گئر باکس یا گئر سسٹم کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ گئر ہمیں نظر آ رہے ہیں جس کے اوپر یہ دھاری دھار سے حصے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں اور یہ ایک شافٹ نظر آ رہی ہے جو کہ ہے ہائی سپیڈ شافٹ یعنی کہ ایک ایسی سلاح جو کہ ففتین ہنڈرڈ ریولوشن پر منٹ رکھتی ہے یعنی کہ ایک منٹ میں یہ پندرہ سو دفعہ گھومتی ہے جب اتنی سپیڈ سے یہ گھومتی ہے تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ہائی سپیڈ شافٹ اور پھر جنریٹر کے اندر موجود میگنٹ کو بھی اتنی تیزی سے خاص قسم کی کوئلز کے اندر گھوماتی ہے جس کے وجہ سے الیکٹریسٹی پریڈیوس ہوتی ہے اب یہ جب الیکٹریسٹی بنتی ہے تو نیچے کی طرف بھیجا جاتا ہے جس کو ہم نے ٹرانس فارمر کے ساتھ یہاں پر شو کر آیا ہے کنٹرول روم ہوتا ہے کنٹرولر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹرانس فارمر اٹیچ ہوتا ہے جو الیکٹرکل انرجی کو سٹور کرتا ہے اور پھر یہاں پر خاص قسم کی گریڈ سٹیشن میں جہاں پر بجلی کے کھمبے ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں وہاں بھیجتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ بجلی کھروں کو بھیج دی جاتی ہے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونڈ ملز سے ساری کی ساری انرجی کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر تاریں لگی ہوتی ہیں اور اس سے ہم گھروں کو جو ہے وہ بجلی کو ٹرانس فر کر دیتے ہیں آج ہم نے سٹیڈی کیا ونڈ پاور پلانٹ کے بارے میں